چیپ جسٹس کی تقررے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا پہلے مرحلے میں کمیٹی چیئرمن کا انتخاب ہوگا دوسرے مرحلے میں چیپ جسٹس پاکستان کے لیے تین ناموں پر غور ہوگا چیپ جسٹس کاسی فائز عیسیٰ آج رات بارہ بجے تک تین سینئر ججز کے نام دینے کے پابند ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یایہ آفریدی کے نام شامل ہونے کا امکان ہے پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہ بننے کا اعلان شیخ بقاس اکرم نے سماح جی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ میں کہا کہ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی سپیشل کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گی پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر وقلہ تحریک چلانے کا اعلان چیپ جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آج چیمبر ورک پر چلے گئے چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے چیپ جسٹس پاکستان نے پچیس اکتوبر جمعے کے روز ریٹائر ہو جانا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر ایک میں منتقل مزیراحظم کے زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا عراقین کو چھبیسویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا جائے گا کابینہ اجلاس میں حج پالیسی کی منظوری دی جائے گی وفاقی کابینہ سی ای سی کے فیصلوں کی توصیق کرے گی سینٹ اجلاس آج سے پہر چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا اجلاس کا چار نکاتی اجنڈہ جاری کر دیا گیا سینٹ اجلاس کے اجنڈے میں سنتاس معاہدے پر دوبارہ باتچیت سے متعلق توجہ دلاو نوٹس شامل ہے صدارتی خطاب پر تسکر کی تحریک بھی اجنڈے کا حصہ ہوگی آئینی ترمیم کامل مکمل نواز شریف جمعہ کو لندن جائیں گے نواز شریف ہفتے کو لندن پہنچیں گے دو دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے چار دن قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے مزیر اعلیٰ پنجاب مریب نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن پہنچیں گے نواز شریف اور مریب نواز شریف اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے علی امین گنڈاپور کا عدلیہ کی آزادی کیلئے جنگ لڑنے کا اعلان وفاداریاں بدلنے والے پارٹی میمبران کو نہ چھوڑنے کا اندیا مزیر اعلیٰ خیبر پختور خانے کہا ضمیر فروشی کرنے والوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں اقتدار میں آ کر آئینی ترمیم واپس لیں گے ایسوی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا جس کے پاس جائز منڈیٹ نہیں اور گرمی کے شدت کم ہوتے ہی لاہور میں سموک کاراج کے علاقوں میں ائر کالٹی انڈیکس چار سو سے زائد صبح دار الحکومت آلودہ ترین شہروں میں بدستور پہلے نمبر پر